اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریہ سے ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اچھا رکھیں آپ سب کے میرے اللہ تعالیٰ جائز تماموں کو پورا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچانک خیر عطا فرمائے آنے والے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین آمین یا رب العالمین آیت میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں راکٹ پوٹیٹو بریڈ رول سکس یا سیون بریڈ کے سلائسس لے لیے بریڈ مگر ایک دم فریش نے لینا ہے مانگا کے آپ دو دن رکھ لینا ہے فریج میں نہیں باہر لیٹ کے حساب سے دیکھ کے رکھ لیے تو یہ دو دن پہلے کی ہے اگر آپ فریش بریڈ لیں گے تو آئل بھوت لگیں گا آلو لی میں دو سو پچاس گرم کوئل کلی اس کو موٹا موٹا میش کلی میں اور یہ حرادھنیاں ہے پانچ چائی کے چمچے یہ دال دینا ہے اور ہری مرچی ہے یہ چاڑ چائی کے چمچے سوری پانچ ہری مرچی لے کے تھوڑا سا پانی دال دے کے دو لیسن کے کلیاں دال کے پیس دیں اس میں ون پینچ نمک ہے تیز تیز رہنا ہے اگر مرچی کم کھاتے تو مرچی کم لے ہری مرچی ہے دو لیسن کے کلیاں ہیں ہرا دھنیاں نہیں ہے پودینہ نہیں ہے اور یہ میرے پاس نمک آدھا چائی کا چمچہ چار پینچ کالی مرچی پوڑر ہے یہ اس میں دال دوں گی میں اور اتنا بچا کے رکھوں گی کب دالنا ہے بولوں گی اور یہ ایک لیمن ہے ہاف بڑا والا لیمن ہے یہ دال دوں گی یہ اچھا مسل لینا ہے ہاتھ سے اور بوائل کر کے آلو تھنڈا ہوئے باس سے میش کریے یہ رول کے باس سے پانی چھوڑتا آلو تو رول کھلنے کا ڈر رہے تھا ہری مرچی کٹ کے نئے دالنا ہے اور جو لوگ نیبو نئے کھانا چاہ رہے ہیں آدھا چائی کا چمچہ چاٹ مسالہ دالنا ہے وہ نیبو سے بہت مزے کے ہوتے گے نئے کھانے والوں کے لیے بول رہنا ہے گرم مسالہ نئے دالنا ہے اچھے نہیں ہوتے اور یہ بچوں کو آپ ٹیفین میں بھی دے سکتے بچے وہ شوق سے کھاتے اس میں پانی لے لینا ہے ایک گلاس آدھی گلاس یہ نمک کالی مرچی دال دینا ہے اس کے اندر تھوڑا سا دو پینچھ لنا اگر خالی پانی میں کریں گے آپ تو بریٹ میں مزا نہیں آتا اس کو اچھا سا دبا لینا ہے یہ تھوڑا آلو لینا ہے اسے شیف دینا ہے دینا ہے اس کے اندر آپ چکن ڈالنا چاہ رہے ہیں وائل کرابہ ڈال سکتے ہیں چیز ڈال سکتے ہیں آپ لوگوں کی مرضی ہے یہ دو بتائی آپ لوگوں کو پورے کر کے بتاتے ہیں چوت رف سے سپن کرنا ہے یہ پورے تیار ہو گئے اور میں اس کو 20 منٹ فریز میں فریزر میں نیچے فریز میں رکھوں گی باہر بھی رکھ سکتے آپ تو اچھا تلے جاتا تیل زیاد نہیں لگتا ڈائریکٹ تلیں گے تو تیل زیاد لگیں گا اور یہ اتنا بچا آلو ختم ہوئے آئل دال دی میں یہ راکٹ تلنے کے لیے اس سے دو کپ فل جبھی بھی تلتے ہو تھوڑا ہاتھ سے ایسا کر دینا تھڑڑا رہتا اور دالیں گے بسم اللہ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے کرنا اور ایک دم میں میڈیوم فلیم پہ رکھوں سیم پہ بولتے نہ ہو ایسا ہائی فلیم پہ نیک کرنا ہے تیل اچھا گرم کرے بس سیم کر دے گی میڈیوم فلیم پہ تھیل دل کے چندوں میں پھل تھانا ہے تھوڑا ٹائم لگتا یہ تلنے میں یہ اوپر سے اسا تیل گرم اچھا ہو گیا تو دالتے ہیں اب اس ٹائم سے تلنا ہے میں آپ لوگوں کو پورا تل کے بتا دیں بڑیٹ روکٹس بن کے تیار ہیں ہلکا اس پہ اس تلنا ہے اور بڑیٹ دو دن پہلے کی رہنا ہے نہ تو نہیں تلے جاتے کھل جاتے اور اگر انڈے پھٹکے بھی آپ تلنا لگا کے تلنا چاہ رہیں تو تل سکتے اور اس کے ساتھ خودینے کی چٹنی ہے میرے چینل پہ مرسل امچور کی چٹنی ایملی کی چٹنی بناتے تو ہم لوگ مایو سے استعمال کرتے ہیں اس کو آپ لوگوں کی مرضی میرے چینل پہ تو چٹنیا نہیں ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر رمضان تک بتاؤں گی اور لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ رگ نوی شکریہ جو سبسکرائب رگ نوی شکریہ